جو کہ نواز شریف کی حکومت کا طورہ امتیاز رہا ہے آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندے تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں انشاءاللہ میں سمیتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویجن ہے اور اس کے پر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے میں آخر میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں پریزنڈ شی جنپنگ کا اور ایمل ون ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے اور انشاءاللہ ایمل ون کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے کاش یہ ایمل ون پچھلے چار سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا لیکن بے بنیاد کرپسن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت زور پہنچا بہت تکلیف ہوئی اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نیمبر میں بہت پرتباک انہوں نے ہمارا استقبال کیا برزن شی جنپنگ نے پریمر لی نے چینی حکومت نے جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا میں نے کہا کہ بہت گرم جوچی سے وہاں پر استقبال ہوا اس میں کوئی دور آئے نہیں چین کے زومان چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں لیکن ابھی برف پگل رہی ہے کیونکہ پچھلے چار سال میں جو ہمارے تعلقات کو جزوف پہنچا ہے جو اس کو تکلیف پہنچی ہے ٹھیس پہنچی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں درار آ جائے تو اس کے جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں